پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر دی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ خلقت میں تو تمام انسان برابر ہیں تخلیقی اعتبار سے خلقت میں سب انسان برابر ہیں لیکن یہ حیثیتوں کے اندر فرق ہے تو خلقت سب کی ایک ہے اس تخلیق کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا تھا کہ قسم انجیر کی قسم زیتون کی قسم عبادی سینہ کی قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے تو خلقت کے اندر تو سب انسان حسین و جمیل لیکن حیثیت کے اندر فرق ہے کسی کو حاکم بنایا کسی کو محکوم بنایا کسی کو آقا بنایا کسی کو غلام بنایا کسی کو باپ بنایا کسی کو بیٹا بنایا کسی کو باتھیا بنایا کسی کو ریایہ بنایا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا تو گویا ہے کہ حیثیتیں آپ کو مختلف نظر آتی ہیں کوئی محکمے کا افسر ہے کوئی محکمے کا ملازم ہے تو گوہ ہے کہ ہے انسان تو تخلیق اور خلقت میں سب برابر لیکن یہ حیثیتوں میں فرق تو وہ حیثیتوں کو جو فرق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرما دیا انزل الناس منازلوں جو جس حیثیت کا ہے اس کی حیثیت کا احترام کرتے ہوئے اسی طریقے سے اس سے ڈیلنگ کریں چوانچہ یہ حدیث میں آتا ہے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک جو ہے گداغر فقیر کی آواز سنی اس کو بلایا اور بلا کے جو روٹی کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا یہ روٹی کو ٹکڑا جو فقیر کو دے دیا اس کے بعد ایک دوسرا شخص گزرا تو آپ نے فورم یا خادم کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ انصاب سے کہو کہ گھر تشیف لائیے گھر کھانا آپ کے لئے تیار ہے تو بظاہر جو ہے دو انسان ہیں پہلے بھی جو گزرا انسان تھا اس کو روٹی کا ٹکڑا را چلتے پکڑا دیا اور دوسری کے لئے کہا کہ گھر تشیف لائیے گوہ ہے کہ اس کے لئے دسترخان پہ بقیادہ بائیزت سے کھانا دیا جائے گا کیوں یہ حیثیت کا فرق تھا اس پہزا شخص صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انزل الناس منازل لوگوں کو اپنے مرتبے میں رکھو تو یہ جو دوسرا شخص اس کا مرتبہ اونچا ہے یہ صاحبی حیثیت ہے لہذا دسترخان پہ بائیزت بٹھا کے کھلانے والا آدمی ہے لہذا اس کو میں نے وہ حیثیت دی اور دوسرا را چلتا گدا کر ہے ایک نے دس جگہ پر وہ مانگے گا لہذا را چلتے اس کو ٹکڑا دے دیا تو دیکھیں یہ ہے حیثیتیں جو ہوتی ہیں ان حیثیتیں سے انسان کے رویے بدل جاتے ہیں لہذا آج جب انسان جو ہے وہ جالی مساوات کے نتیجے میں ہر ایک کو بے حیثیت کر دیتا ہے اور کہتے ہیں سب برابر ہیں جی انسان ہیومن بینگ ہیومن بینگ ہونے کی ایسے سے یقین برابر ہیں لیکن یہاں تو سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ سٹیٹس کیا ہے جو ہیومن بینگ کے نعرہ لگاتے ہیں ان کے ہاں بھی پریزنٹ کی الگ حیثیت ہے اور پریزنٹ کے اندر ایک عام شہری کی جو الگ حیثیت ہے اور اسی حیثیت کے مطابق ڈیل کیا جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہدایت فرمائی وہ این فطرت ہے این اقل و دانش کے مطابق ہے کہ حیثیتوں کے ساتھ رویوں میں فرق آتا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمیا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو اور لہذا اس پر میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سوشل میڈیا کے اندر آپ ترہ ترہ کے بیانات سنتے ہیں ترہ ترہ کے لوگوں کے فتاوہ سنتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں سنتے ہیں کوئی عالم بول رہا ہے کبھی کوئی مفتی بول رہا ہے کبھی کوئی عام انسان بول رہا ہے تو ترہ تر کے لوگ لیکن جب آپ نیچے کمنٹس کرنے لگتے ہیں تو اس سامنے والے کی حیثیت کو ضرور سامنے رکھو کہ ایک عالم دین ایک بات کہہ رہا ہے معروف مانا بھی عالم دین ہے ایک مفتی ایک بات کہہ رہا ہے ایک پروفیسر ڈاکٹر ایک بات کہہ رہا ہے آپ نیچے جب کمنٹس کریں بھلے آپ کو اس سے اختلاف ہے لیکن آپ اس اختلاف کو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے اس کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے لکھیں یہ نہیں کہ ایک عالم دین کی بات کو سنتے لکھے لکھے گا غستاغ رسول واجب القتل آئی تو یہ رویہ غلط ہے آپ حدیث کی مخالفت کر کے اپنی کندے پر بوجھ کر رہے ہیں اور کر روزی آخر میں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ کمنٹس کرنے والے بالکل آنکھیں بند کر کے لکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پتہ تو ہینی لکھ کون رہا ہے آج اگر یوٹیوب والے یہ بات ظاہر کر دیں کہ کمنٹس لکھنے والے کے بارے میں پتہ چل جائے گا کس نے لکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو میں سے نو سو میں سے نائنٹی فائیو لوگ جو ہے وہ بڑی تمیز کے ساتھ کمنٹس لکھیں گے بار ڈھیٹ جو ہیں وہ ڈھیٹوں کا تو اعتبار نہیں ہے پچانویں فیصد لوگ درست ہو جائیں گے نہیں بھئی پتہ چل جائے گا میں کون ہوں اتنے تو آپ دلیر ہیں اتنے تو یہ خلاقی جرت ہے آپ میں اس لئے میں دیکھتا ہوں کمنٹس بھا ایک عالم دین کسی بھی فرق ایک عالم دین ہے کسی بھی مسلک کا ہے لیکن آپ نیچے جو ہے اس کی حیثیت کو سامنے رکھے وے کمنٹس کریں میں تو فلا حدیث ہے اس حساب سے تو یہ آپ کی بات جو ہے وہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتی آپ ذرا نظر سانی فرمائیں یہ طریقہ ہے یعنی یہ سوچا کریں کہ اگر اس کے سامنے جا کر مجھے اس کا اشکال اور سوال پیش کرنا ہوتا تو میں کن الفاظ میں پیش کرتا اسی طریقے سے آپ کمنٹس لکھا کریں کیونکہ یاد رکھو ایک ایک لفظ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں نکلتا آپ کی زبان سے مو سے مگر یہ کہ یہ جو ہے آپ کے کندے پہ جو قرآن قاتبین بیٹھے وہ اس کو لکھ لیتے ہیں اور کل روز آخرت میں آپ کو جسٹریفائی کرنا پڑے گا اس لئے میں دیکھا کہ بہت لوگ وہ کوئی تھٹھا اڑا دیتے ہیں سامنے حالکہ بہت بہت عالم فاضل ہے کسی بھی فرقہ کا ہو کوئی بات نہیں یہ فرقوں کے غلط اور صحیح ہونے کے فیصلے آپ کو کرنے کا تو حق نہیں ہے دلائل و علم کی روشنی میں سب اپنے دلائل لے کر بیٹھے ہیں لیکن آپ کامارٹس یہ تمیز سے کریں ایک عام آدمی بہنگم بات کر رہا ہے اب ٹھیک آپ ایک عام آدمی کے انداز میں اس کو ڈیل کریں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے عالم دین ان کے بارے میں کہ یہ اس مسلک کا نہیں ہے تو لہٰذا کہیں یہ منکر حدیث یہ غصاق ہے رسول یہ درود کے منکر ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے یہ مشرق ہیں یہ بدتی ہے تو بڑے بڑے نیچے فتوے آپ داغ دیتے ہیں جبکہ سامنے بولنے والے ایک عالم دین ہے کسی بھی مسلک کا مفتی اور عالم فاضل ہے اس لئے یہ حدیث ان سب کے لیے ہدایت ہے کہ انزل الناس منازل اون اپنے اپنے مرد میں برکھو اور یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں نے لکھ دیا میرا کسی کو پتا نہیں میں نے تو نام بھی کچھ ہو لکھ دیا بلکہ نام لڑکی والے لکھا ہوں میں لڑکا لوگ لڑکی والے نام پہ گالیاں دیں گے تو یہ تو آپ کی ہماقت ہے اب یہ آپ کی ہماقت تو اسی طرح کی ہے جس پہ ایک لطیفہ ہے سمجھانے کیلئے کہہ رہو ورنہ لطیفہ سنانا تو مقصد نہیں ہے کہتے کہ کسی جگہ پر کسی دیوار پہ لکھا ہو دیا پشاپ کرنا منع ہے کسی بے وقوف نے کسی سکھ نے وہاں جا کے پشاپ کر دیا پشاپ کر دیا اب جب لوگ کٹھے ہوئے دیکھا یہ پشاپ کس نے کر دیا بھی یہاں تو پشاپ کرنا منع ہے تو لوگ گالیاں دینے لگے گالیاں دینے لگے کس خبیز بدبخت نے پشاپ کر دیا وہ سکھ بھی وہاں کھڑا ہے وہ سردار بھی وہاں کھڑا سن رہا ہے تو لوگ گالیاں دے رہے اس کو کھڑے تو کسی نے کہا چھڑو یاد چھڑو کسی کتے نے کرتا ہوئے گا کسی کتے نے پشاپ کر دیا ہوگا کسی کتے نے کرتا ہوئے گا یہ کہے کہ وہ لوگ چھٹنے لگے تو وہ سکھ ہنستا ہوا گھر آیا گھر آکے لوٹ پورٹ ہو رہا ہنس رہا ہے تو بیوی نے کہا خیریت سردار جی آپ ہنس رہے کیا ہوا کہا کہ میں ہنس اس بات پر آؤ وہ دیوار کے ساتھ پشاب میں کی تا نا کتے دل آ گیا پشاب میں کی تا نا کتے دل آ گیا تو میں کہہ رہا ہے وہ سکھ آمک ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ کتے کو گالیاں پڑھ رہی ہیں تو سوشل میڈیا پر لکھنے والے بلکل وہ سکھ والی حرکت کرتے ہیں ایسے بڑی بڑی گالیاں دے دیتے ہیں بڑی بڑی بات لکھ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا نا کتے دل لگنا ہے نا کتے دل لگنا ہے اس میں نام آپ نے لکھا سمینہ اور میں تو عبدالعبدالمالک ہوں سمینہ نے گالیاں پہریاں نے بددوائیں سمینہ کو ہو رہی ہیں میں نے الٹا انگوٹھا اس کے اوپر کلک کر دیا تو گالی تو الٹا انگوٹھے والے کو پڑھے گی میرا کسی کیا پتا یہ یاد رکھو یہ حدیث آپ کے لئے بہت بڑا سبق ہے اسے سوشل میڈیا جہاں آپ کے لئے بہت بڑا ہائیڈ نظر آتا ہے وہیں آپ کے لئے بہت بڑا وبال ہے اس وبال کی وجہ سے آپ دنیا کے اندر بھی رسوہ ہوں گے پتہ نہیں کس اللہ والے کے بارے میں آپ نے کیا بات لکھ دی اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہے پتہ نہیں وہ کیا چیزیں اللہ کے سفود کر کے بیٹھتا ہے اور آپ نے لکھ دی اور آپ خود اور آپ کی نسلیں انشاءاللہ پرابلم میں آگئیں آپ کہاں جائیں گے اس لئے بھئی آپ کو کچھ پتہ نہیں کس کے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے کس کا اللہ سے کیسا معاملہ ہے اس لئے کچھ بھی لکھنے سے پہلے اتیاد کریں بھائی یہ سوچیں کہ سامنے اگر میں ہوتا تو میں کیسے اس کو کہتا تو ڈیسنٹ طریقے سے لکھیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یعنی مسلمان اور مسلمان عالم فازل کے بارے میں ایسی بات لکھ دیتا ہے کہ کوئی ہندو اور عیسائی بھی اس کے بارے میں ایسی بات نہ لکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل اتنے گندے اور غلیز ہو چکے ہیں اتنا دل کے نفرت اور تقدر پیدا ہو چکا ہے کہ آپ اپنے علماء کے بارے میں اپنے بڑوں کے بارے میں آپ کے ملک کا حاکم ہیں بھائی ٹھیک ہے حاکم ہیں عالم فازل حاکم ہیں وہ حاکم کے بارے میں کیا کیا لکھ دیتے ہیں کہ ان کی حاکموں کے بارے میں کیا کیا لکھ دیتے ہیں بھائی آپ کے ملک کا وزیر آزم ہے آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ ہے آپ اسی کی حیثیت کے مطابق اپنا اختلاف ظاہر کریں اسی لئے نبی نے کہا انزلوں ناسا منازلوں اس کا مطلب یہی ہے کہ وزیر آزم پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے تو آپ اس کی حیثیت کو سامنے رکھ کے کمنٹ کریں ایسی تومت نہ لگا دیں کہ جو اس کی شخصی سے بہچ ہی نہیں کرتی ایک عالم اور مفتی کے بارے میں ایسی بات کر دیں کہ جو اس کی شخصی سے بہچ ہی نہیں کرتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتی صاحب ہے غستاخر رسول ہے یہ منکر یہ درود ہے یہ یہ تو آپ بے خوب ایک وقت کا مفتی ہے عالم ہے فاضل ہے وقت کا ولی اللہ ہے اور آپ یہ بات لکھ کے بڑے خوش ہو رہا ہے عبیدتی ہے عبیدتی ہے مشرکہ مشرکہ ہے شرکہ ہے یہ حدیث کے جو جاہل ہے نہیں ایسا نہیں اس لئے یہ یہ حدیث آپ سب کے لئے سبق ہے معتات ہو کے لکھیں تاکہ کل روز قیامت میں آپ کو شرمندگی نہ ہو کیونکہ یہ سارے پول وہاں کھل جانے ہیں وہ فیصلے کا دن ہے وہاں سارے کچھے چھٹے کھل جائیں گے وہاں پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رویوں سے معتات کر دے اور انزل الناس منازلوں ہم اگر الٹا انگوٹھا بھی سوشل میڈیا پہ دبائیں تو سوچ کے دبائیں کہ سامنے والا اس کا مستق ہے بھی کہ نہیں یہ نہیں کہ اپنی اداوت و جل اور حسد نکالنے کے لئے الٹا انگوٹھا دبا دیا مجھے حیرانی ہوتی ہے بعض ایسے قریب یا ایسی ویڈیوز جس میں سوائے اللہ اللہ کے رسول کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں قرآن کی عیت کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے اس پر اٹھا انگوٹھا ہاں اگر کافر مشیر اس نے کیا ہے تو کوئی بات نہیں وہ اس کا ذمہ دار ہے لیکن اگر کسی مسلمان نے اپنے جل اور حسد میں اگر اٹھا انگوٹھا دبایا ہے تو یاد رکھو وہ انزل الناس منازلوں کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا اور یہ اس غیبت اور چغلی کی وجہ سے اس یہ تحمت کی وجہ سے بھی اللہ کیا شربندہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین